موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں سر ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں سر آج آپ وہ ایم پی لگ رہے ہیں سر جو پانچ شے مرتبہ ہارا ہوگا یار لیکن میں تاڑی اس پینٹنو اسلام کرتا سر داد دینا جڑی اٹھ سال ہوگئے کٹ گئی ہے موسیقی 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 ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل آن انفلوینسر محترمہ اریہا چیما مولدی ترینے کے لیے ہمارے پیارے دوستیں شریف لائیں کیا بات پھر میں شیر لائیا ہم جی ہائے ہائے میان طاہر جمیل صاحب ایکس ایم پی اے پی ایم ایل ایم کے آگے ہیں آگے آگے وہ ایک بینی بینی مسکرات ان کے ہونٹوں اور آنکھوں میں سجی ہے سجی ہے ہمارے واسطے تھاکر سیاستدانوں کی جانب سے اتنی ہی سخاوت بڑی ہے میاں صاحب آپ پیسل آباد کے اندر پی ایم ایل این یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں جی بالکل تو ایوریج ایج کیا ہے یوتھ کی وہاں پہ وہاں پہ جو ایوریج ایج ہے وہ کوئی ہے کوئی ٹونٹی سے لے کے کوئی تھرٹی فائی تک آپ اس میں کہاں فال کر رہے ہیں میں فارمر پریزیڈنٹ ہوں فارمر پریزیڈنٹ ہے تو اب پریزیڈنٹ کون ہے یوتھ ونگ کے اب وہاں پہ کوئی عاطف صاحب ہیں وہ ہیں اور کیا وہ واقعی یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں جی بالکل یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ میں یوتھ سے باہر نکل گیا تھا میں اب بابا بن گیا بابا تو نہیں آپ بنے مگر سینئر سائٹ پہ ضرور آپ نکل گئے پولیٹیشنز کی وہی دوسرے لفظوں میں اگر پنجابی میں کہیں گے تو پر پرانا جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے آگے مدر لیگ ہے ہمارے کیونکہ یوتھ ونگ جو ہے ہماری جماعت کے اندر مختلف ونگز بنے ہوئے جیسے لیبر ونگ ہے وکلا ونگ ہے یوتھ ونگ ہے اس طرح پھر جو بھی سینئر دوست ہو جاتے ہیں ظاہر ہے پھر عدے خالی کرتے ہیں پھر آگے دوسرے لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے کام کرنے وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں آپ کے کیا حال ہیں اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ آپ کی پہلے ملاقات ہوئی ہے کبھی نہیں نہیں ہوئی ٹھیک ہے پولٹکس میں انٹرسٹ ہے بلکل نہیں بلکل بھی نہیں ہے ووٹ وغیرہ کاس کرتی ہیں نہیں بلکل بھی نہیں وہ بھی نہیں کرتی وہ بھی رکھا ہوئے سنبھال کے آپ نے اور اچھی بات ہے تسی بلکل پولٹکس ہے ویچ انٹرسٹ لینے نہیں بات چاہ جو پریس کانفرنس کرنی بڑھے یہ آپ کو بتا ہے کہ پریس کانفرنس کرنی بڑھتی ہے جی بہتر ہے اس بارے میں ہم بات نہ آئی کریں دوسری بھی ساٹھے ہیں ان کو ڈر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ حال کر دیا آپ لوگوں نے وہ بچارے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا یوتھ جو ہے دیکھیں ہم نے حال نہیں کیا ہے جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی یہ بھگت رہیں ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا میں ان کی نہیں ان کی بات کر رہا ہوں ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ نو مائی کا واقعہ کریں ہمارے شہیدوں کی جو یادگاریں تھی ان کو آپ پتھر ماریں ان کو آگ لگائیں کور کمانڈر ہاؤس پہ آپ ڈنڈا بردار لوگ لے کے اس کو آگ لگائیں جناہ ہاؤس کو جو آپ دیکھیں کیا کیا ہے جی ایچ کیو میں کیا کیا ہے اس سے بڑھ کر آپ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا پوری دنیا کے اندر امیج کیا بنا ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ کہاں کی یوتھ ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی میں پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں جب آتا تھا تو میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہی کہتا تھا کہ خدا کے لئے سبر سے کام لیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو جیسے تیسے بھی ہے مانگے تانگے کی حکومت دے دی ہے لیکن سبر سے کام لے کر عوام کی خدمت کریں یہ عوام کی خدمت میں آپ جس طرح کے القباز سے اپنے مخالفین کو پکارتے ہیں یہ پکارنا بند کریں اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دیں اپنے کام کی طرف توجہ دیں تاکہ عوام جو ہے اس کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی ہو سکے لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں کر سکے اور اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ کیا نکلا نئے تجربے جو ہیں وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جب بھی نیا کوئی تجربہ کیا گیا ہے تو ان تجربوں میں آپ دیکھیں کہ پھر سب سے جو کام خراب ہوا ہے تو میرے خیال سے اس طرح کے تجربے نہیں ہونے چاہیں جو مچور لوگ ہیں جو عوام کی خدمت کرنا جانتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ادارہ کوئی ایکسپیرینس کے بغیر چل سکتا ہے بات یہ ہے کہ ادارے کو چلانے کے لیے بھی ایکسپیرینس کی ضرورت ہے اس میں ٹیم ورک کی ضرورت ہے جب ٹیم آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہوگی جو مانگے تانگے کے لوگ ہوں گے ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے اور پھر اپنے بھیک پکڑیں گے کوئی اب دیکھیں کہاں ہیں سارے شہباز گل کا ادھر ہے خواج چودری کی ادھر ہے اس نے کام پارٹی میں مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے ایک ہفتہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے جن کی زبانوں سے آگ نکلتی تھی جو کہتے تھے ہم مرتے دم تک خان کو نہیں چھوڑیں گے اب خان نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے بھی خان کو چھوڑ دیا لیکن سر جو ہونا نوئیت اسی بھی میاں صاحب نے چھڑ سکتے نہیں دیکھیں ہم نے ساڑھے تین سال آپ کو یاد ہوگا آپ نے یہ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا بلکہ آپ تو مجھے اس وقت یہ بھی کہتے تھے کہ میاں صاحب پولیس باہر آگیا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے مگر آپ نہیں ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے اللہ کے قرم سے ہم نے فیس کیا سارے تین سال جو ہے وہ ہم فیس کرتے رہے نیب کو فیس کیا انٹی کرپشن کو فیس کیا تھانوں میں جو پرچا ہمارے خلاف دیا گیا اس کو فیس کیا میری فیملی نے سفر کیا میری فیملی کو نیب میں بلایا گیا لیکن اس کے باوجود ہمارے قدم نہیں ڈگ مگائے ہم نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے اور اپنے موقع پر ڈٹے رہے کیونکہ ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم مسلم لیگی لوگ ہیں مگر نہیں دیکھیں صاحب کیا آپ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو وہ اپنی بات پر تو قائم ہیں کہاں پہ کھڑے ہیں سر وہ پہلے ایک خان کے ساتھ تھے اب علیم خان کے ساتھ یا پھر جانگیر ترین خان کے ساتھ ہیں تو خان تو وہیں پہ ہیں یہ اس چیز کی مداد دیتا ہوں کہ چلیں وہ خان نہیں تو دوسرا خان کل کو پھر کوئی تیسرا خان آ جائے گا آپ نے خان کا لفظ پکڑا تھا تو وہ اس پہ تو بہویں آپ غلط کرٹیسزم تو نہ کریں آپ نے چکلے سے نہیں ہٹے وہ میں بالکل کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا لیکن جو کردار تھے پاکستان کے حالات خراب کرنے والے جو ذمہ دار تھے اب آپ دیکھیں کہ عدلیہ کے حوالے سے کیسے فیصلے آتے رہے ہماری پنجاب اسمبلی کے حوالے سے عونربل لاہور ہائی کوٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک طرف ایک قانون تھا دوسری طرف جو تھا وہ جنگل کا قانون تھا آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے چیپ منسٹر کو ووٹ ڈلتے ہیں تو وہ ان ووٹوں کی گنتی نہیں ہوتی اور وہی پی ٹی آئی کے ووٹ ڈلتے ہیں تو ان ووٹوں کی گنتی ہو جاتی ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دوہرہ میار اور دوہرہ قانون کب تک پاکستان کے اندر چلے چلے اب تو آپ خوش ہے نا ہماری خوشی کی بات نہیں ہے خوش یہ لوگ ہونے چاہیے عوام خوش ہونے چاہیے اچھا یہ تو نہیں خوش یہ ملکہ تو بتا ہے ہمیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی حکومت نے مہنگائی کو اگر کم کیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ہمیں مشکل وقت میں پاکستان ملتا ہے ہمیں کبھی دہشتگردی والا پاکستان ملتا ہے کبھی ہمیں ایکانومی تباہ ہوئی ملتی ہے کبھی ہمیں لوڈ شیڈنگ والا پاکستان ملتا ہے ہم جب بھی حکومت میں آتے ہیں ہم اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دلوں میں گھر بناتے ہیں ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ قومی اسمبلی میں آتے ہیں مگر پھر یہ آپ لوگوں کو حکومت دوبارہ کیوں نہیں ملتی سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بات آگے سے آگے بڑھتی جائے گی نہیں تو بڑھائیں نا آگے تاٹھی پریس کانفرنس تو میں نے تو کہا ہے جو نئے تجربے کریں گے مگر میاں صاحب انسان تجربے کرتا ہے تو ان میں سے کچھ نئے تجربے جو ہیں وہ پھر پرانے تجربے بن جاتے ہیں اور پھر کچھ نئے تجربے رہتے ہیں تو تجربہ تو کرتے رہنا پڑتا ہے نا چینج is the only constant دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے لیکن نئے لوگوں کی پوزیشن اور ہونی چاہیے جب تک آپ نرسری سے بندے اٹھا کر نہیں لائیں گے دیکھیں ہمارے جیسے سیاست کے اندر مونسپل کانسلر ہوتا ہے اس کے بعد وائس چیرمین ہے اس کے بعد چیرمین ہے اس کے بعد ایم پی اے ہے اس کے بعد ایم این اے ہے اس کے بعد کوئی بندے نے کوئی منسٹری چلائی ہو کوئی ادارہ چلائیا ہو کسی اتھارٹی کا چیرمین رہا ہو پھر اس کو آپ چیرمینیسٹر پہ لائیں اب بزدار جیسے لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب پنجاب جیسے تیرہ کروڑ کے سوبے کے چیرمینیسٹر ہوں گے تو پھر سوبے کا بیڑا گرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مرکان صاحب کہتے تھے یہ وسیم اکرم پلس ہے اب وہ وسیم اکرم پلس جو ہے وہ کدھر گیا ہے وہ تونسا مگر وسیم بتائیں آپ کے دل کو ان کی باتیں لگ رہی ہیں یا نہیں اب تو لگیں گی اب تو کیوں لگیں گی دیکھیں یہ آپ لوگوں نے ڈر بٹھا دی ہے پریس کانفرنس کا دیکھیں پریس کانفرنس جو ہے آپ نہ کریں آپ کو کون مجبور کر رہا ہے آپ فیس کریں دیکھیں اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہے اگر آپ نے القادر ٹرسٹ میں اپنے نام زمین نہیں کروائی ہے اگر آپ نے فراغ ہوگی کی مدد نہیں کی ہے تو پھر آپ کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں جہاں پر آپ کے کردار کے اندر آپ کے کام کے اندر خامیاں موجود ہوں گی تو وہیں پہ پھر ضرورت پڑتی ہے نا پریس کانفرنس کرنے کی اب میں نے پریس کانفرنس نہیں کر دی ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی تیری کے انصاف اپنے دور میں کہ تاہر جمیل جو ہے وہ پاکستان موسملی قنون چھوڑ کے فارورڈ بلاگ میں آ جائے اور منسٹر بھی بن جائے ہم اس کو منسٹری بھی دیتے ہیں اور شامل ہو جائیں لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے ہم نواز شریف کے ساتھ تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ہوئے ہوئے آپ کو خیر رہنا بنتا بھی ہے سر میاں صاحب آپ نے بھی کہا کہ ووٹنگ میں گھپلا ہوا ہے جو کہ لاسٹ الیکشن میں اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا جس میں نون لگ جیتی تھے وہ فیر تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن پروسس جو ہے اس پر انگلیاں ہر الیکشن کے اندر اٹھتی ہیں لیکن یہ جو دو ہزار اٹھارہ کا پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن منفرد الیکشن تھا میں وہ الیکشن جیتا ہوں اللہ کے فضل سے میں فیصلہ باد میں میں واحد ایم پی اے تھا جو سٹی ایریے سے ریکارڈ لیڈ سے جیتا ہوں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ میرا تیرہ ہزار ووٹ جو ہے وہ ڈبل مور والا نکلا ہے اب کیا میری کانسیچنسی کا تیرہ ہزار بندہ ڈبل مور لگا سکتا ہے اور جو مور لگائی گئی ہے یہ آن ریکارڈ بات ہے الیکشن کمیشن کے پاس پیپر موجود ہیں جو موریں لگی ہیں وہ ایک شیر پر ہے اور ایک کسی اور نشان پر ہے بھئی شیر پر مور لگانے والا کسی اور نشان پر کیوں مور لگائے گا تو یہ انجینرنگ ہوئی تھی اس کو میں اون کرتا ہوں حالانکہ میں وہ الیکشن ون کیا ہے میں نے وہاں سے لیکن اس کے باوجود انجینرنگ کے باوجود اللہ کے فضل سے اتنی لیڈ تھی کہ میں جیت کیا شیر وہاں سے جیتا ہے اور انشاءاللہ آپ جو الیکشن آئے گا اس کے اندر بھی میں تو پہلے بھی دیکھیں یہاں پر محترمہ جو پی ٹی آئی کی میرے ساتھ پچھلے پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں میں جب محترمہ کا نام لیتا ہوں تو آپ اس طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو بات سنے وہاں پر میرے سامنے بھی کوئی شفیق بھائی تو نہیں بیٹھے ہوئے محترمہ ہی بیٹھی ہوئی میں کچھلی محترمہ کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کی میں کہوں فیلہل بھی محترمہ وہ بھی خبر آ گئی تھی کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا میں نے ان کو کمل شوزب صاحبہ کی بات کر رہا میں نے ان کو بھی یہ چیلنج کیا تھا کہ میرے مقابلے میں آپ کو وہاں پر کینیڈیٹ نہیں مل رہا اب وہ امپورڈ کر کے انہوں نے وہاں پر کسی بندے کے کاغذ میرے مقابلے میں جمع کرائے اور وہ بھی اب ملک چھوڑ کے بھاگ گیا آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو پی ٹی آئی کو کوئی کینیڈیٹ نہیں مل رہا تھا اب مل گیا یا نہیں ملا ابھی تو ہم ڈونڈ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے کسے ہم نے لیکن لڑنا ہے تو کوئی نہیں مل رہا یعنی کیا مقابلے کے لیے بندہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بالکل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہوئے یہ ایک عجیب قسم کا مقابلہ میں آگے سنیں کہ تاڑی بسر ڈبل مورانہ نے لاتی ہے ایک شیر تلائی تا دوسرے پاس بھی ہو لگی میں نو پتا کیوں ڈبل ہوئی سر کیوں اور جنہ نے شیر تلائی شیر توڑ کے اس لاکے چکے آؤ اتھے بھی لاکی رہا پیش آئیں گے واقعات نے روک سکتے ہو حادثات نے یوں ہی بڑھتی رہے گی مہگائی تم کرو گے جو تجربات نے ہائے چہلے وہی پرانے ہیں کر رہے ہیں مذاکرات نے ہائے ہائے آ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے گی تو کیا سٹریٹیجی سوچی آپ نے آئی ایم ایف کیا گیا آئیا میں دی اکھان جا کھا پاکے تُسے گانا کہنا آکھیاں لڈا گئی دار صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے انہوں نے بات بلکل ٹھیک کی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگائی کا تفان جو ہے وہ یہ غریب لوگوں پر برپا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے عوام کو رلیف کیسے دینا ہے دال کو ہاتھ لگائیں وہ آسمان کو چھو رہی ہے گھی کے ریٹوں کو ہاتھ لگائیں وہ آسمان کو چھو رہا تھا ابھی بڑی مشکل ہم گھی کا ریٹ جو ہے وہ سو روپے کلو کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اسی طرح باقی چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کم ہوں لیکن حالات کیونکہ پالیسی کی وجہ سے اب امپورٹ بند کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ ڈالر ہمارے پاس نہیں ہیں آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے کہ ہم ان کو ڈالر نہیں دیں گے لہذا یہ اور مشکلات میں پڑھیں گے تو ہم اس کے الٹرنیٹ اب جو ہماری پالیسی ہے ہماری حکومت کی وہ چلا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے بغیر انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو جیسے ہم نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے اور آن میڈیا پھر ہم آپ کے کیمروں کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے اس عوام کے لیے اس دھرتی کے لیے جس دھرتی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اس قربانیوں سے حاصل کیے گئے وطن کے لیے ہم انشاءاللہ اس پاکستان کو ہر صورت بچائیں گے ہر صورت یہاں کے میں بسنے والی عوام جو ہے ان کو مہنگائی سے بچائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ غریب لوگوں کے کنٹرول میں ہوں گے اس کے برقص جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں اس بجٹ کے اندر آپ کو جو دیکھنے میں ملا ہے یہاں پر اگر کوئی سرکاری لوگ بیٹھے ہیں کوئی ٹیچرز بیٹھے ہیں کوئی اور سرکاری محکمہ جات کے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ پنجاب اور پاکستان کی طریقے اندر ہم نے ریکارڈ تنخائیں جو ہیں وہ ان کی بڑھائی ہیں جتنی مہنگائی بڑی ہے اس حساب سے ہم نے ان کی تنخائیں جو ہیں وہ تیس سے پینتیس پرسنٹ جو ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ان کی تنخائیں بڑھا دی ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ چیزیں خرید سکتے ہیں کریڈٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یوت کی جو سکولرشپیں بند کی گئی تھیں تحریک انصاف کے دور کے اندر وہ سکولرشپیں جو ہیں وہ ساری بحال کر دی ہیں اب اچی سی کے ذریعے آپ تمام یونیورسٹریز یہ میری بیٹیاں یہ میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں یہ آپ کو بتائیں گی کہ تمام یونیورسٹریز کے اندر اب سکولرشپیں جو ہیں وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی ہیں اب جو بچے جن کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کے لیے فری ہم تعلیم لے کے آئے ہیں پنجاب کے اندر بھی مرکز کے اندر بھی ہم جو اپنی پالیسیاں ہیں ان کو ریویو کر کے ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی باتیں ہیں نا وہ اریہا کے دل کو لگ نہیں رہی ہیں مجھے لگتا ہے نہیں لگ رہی ہے لگ نہیں ہے اچھا مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں بھی یہ ابھی سکولرشپ کی باتیں کر رہے تھے تو اگر بحال کیے تو پھر کر دی ہوں گی دیکھیں یہ آن ریکارڈ بات ہے فون تے بخوا دے ہو فون تے بخوا دے ہو کچھلے ایپیسوڈ سے بڑا تنسی کہہ رہے ہیں فون ہے دیکھو دیکھو مجھے لگتا ہے بات ہے یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ یونیویسٹریوں سے ان کا لازمی تعلق ہوگا بچوں سے آپ پوچھیں کہ ان کو سکولرشپیں اب جو یونیویسٹری کی باند ہوئی تھی وہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں ایک منٹ یہی پر رکھ جائیں میاں صاحب بتائیں آپ جی بچوں آپ لوگوں کو سکولرشپیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں تاریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بچے بالکل پاکستانی ہیں اور ہمیں ان کا بہت احترام ہے اگر انہوں نے ان بچوں میں سے کسی نے بھی سکولرشپ کو اپلائی کیا ہے اس کرائیٹیریے پر پورے اترے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو سکولرشپ نہ ملے ایک کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے اس کرائیٹیریے کے مطابق تمام بچوں کو سکولرشپیں دی جا رہی ہیں وائس چانسلر حضرات کو انشور کیا گیا ہے کالج کے جو پرنسپلز ہیں ان کو انشور کیا گیا ہے کہ جو غریب طلبہ ہیں جو فیصدار نہیں کر سکتے جو بچے لائک ہیں جو ایک ریڈ لیتے ہیں ان تمام بچوں کو آپ سکولرشپ دیں گے اور وہ بھی تین چار قسم کی سکولرشپ ہیں کوئی پیف کی ہے کوئی اور جو ہمارے انجیوز ہیں ان کی طرف سے ہے کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے کوئی ہائر ایجوکیشن کی طرف سے ہے تو وہ تمام کی تمام سکولرشپ جو ہیں وہ بچوں کو مل رہی ہیں اور یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں لیکن میں شواشی صاحب کو کئی بچے گئے اسلامباد کے لیتے ہیں لیکن لیپ ٹاپ دیو وہ اندے ملک دے ہلا آٹھے گری تو انماری اڈیو لے دینا تاکہ دیلتے لگے رہا Aliha other than modeling what do you do in your free time I just completed my degree and I am busy with my display right now ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ hobies کیا ہے I go to gym I like swimming and I am an influencer as well Influencers کیا ہوتا ہے بیشت کے آپ لوگوں کو influence کرتے ہیں کسی چیز سے بھی related I am a fashion influencer fashion lifestyle influencer تو میں اپنے کپڑوں سے لوگوں کو influence کرتے ہوں کہ they should get something similar to my style آپ کو مبارک ہو اس کو سمجھ آگی میرے چاچے کے لڑکوں کے influencer نکلا تھا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا لیکن جیسے Rhea بیٹھیں ہیں Masha'Allah اتنی پیاری لگ رہی ہیں تو ادھر سے میں بھی آپ کو اتنا ہی پیارا لگ رہا آپ مجھے زیادہ پیاری لگ رہے ہیں ہوئے ہوئے تُسھی صحیح ڈرے جے پھر شیشہ بیکار شیشہ میں رسطہ دے دینا باہی تُسھی تے نکلا ہو گئے تُسھی تا میرے وان دیو اتنی آپ پیاری ہیں اس کا کیا راز کیا ہے کہ اتنا پیارا دکھنے کے لیے کیا بندے کو کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کے ماں بابا کو بچھورت ہونا چاہیے تو آپ کے امیبو تو ماشاءاللہ پیاری ہی ہوں گے جی ماشاءاللہ تو میرے امیبو بھی تقریبا پیارا ہی تھے میں درسلہ کرکٹ گیلتا تھا دھوم میں تو باقی آپ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ خود بے خود آئیسا آئیسا گروہ ہو جاتے ہیں پوزیٹیوٹی ہونا چاہیے اب یونیورسٹی گیا نہیں جاؤں گا تو پھر ہو جاؤں گا اور کیا ہونا آپ پہ باہ جا کے وہ گروہم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے گروہم ہی کہا رہا ہے گروہم آہ گروہم وہاں جا کے گروہم ہوگا اچھا تو اور یونیورسٹی جا کے گروہم ہو گیا میں آگے بیسکلی خوبصورتی سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے سب کچھ اگر آپ کے اچھی پرسنیلیٹی ہوگی آپ لوگ کے ساتھ اچھے ہوں گے تو آپ خود بے خود اچھے نظر آئیں گے آپ کا ایڈیل کون ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے جن کے امیے بہت پیارے ہیں میرا ایڈیل یہ بس شریف لڑکا ہو اور پیارا ہو شریف تو لندن میں ہے جی اور لڑکا وہ پیارا بھی ہے لڑکا اور ہمارا بھی ہے ہمارا بھی ہے اتنے زیادہ پیارے لڑکی کی بات نہیں کہا رہا اچھا شریف ہو پیارا ہو اور پیارا مطلب پہلے یہ بتانا ہے کہ ہینڈسوم ایڈیل ہو یا سیمپل پیارا ہو یا بہت پیارا ہو نارمل نارمل آپ سے زیادہ پیارا ہو نہیں مجھ سے زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے آپ سے کم پیارا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو نظر نہ لگے یہ میں نے کہا بھی سوچا نہیں ہے یہ صرف تم ہی سوچتے ہو بیٹھے نہیں مطلب کہ بزنس مین ہو یا جاب کرتا ہو اگر وہ اچھا شریف لڑکا ہوگا تو اس سے فرق نہیں بڑتا ہاں وہ جو بھی کر رہا ہو مطلب اچھا کر رہا ہو جو بھی کر رہا ہو شریف ہو بہ پا میویلا ہو بہ مذاقرات میں کام کرتا ہو یہ کسمت کی بات ہے میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا انہوں نے کہا مذاقرات پہ کام کرتا ہو تو آپ کھل کے کہیے کہ نہیں نہیں لوجک ایسر دارہ اس سب کے باوجود آپ کا دل نہیں مان رہا نہیں کہنے پہ فیسر آباد کے ایمپی ہو مجھے پولیٹیشن پر ساندھی نہیں ہے یہ پولیٹیشن پر ساندھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایکٹر یا سنگر ہو ایکٹر تو فواد خان بھی اور سنگر تو آپ بھی ہیں ایکٹر ہو سکتا ہے آپ کو ایکٹر پسند ہیں مجھے ایکٹر پسند ہیں مجھے بلال عباس بہتے ہیں بلال عباس جیسے ایکٹر ہوں یہ دیکھیں نا بلال عباس نہیں آج کل کے بڑے زبردست ہیرو ہیں اور آپ کو بہاج علی کیسے لگتے ہیں بہاج علی بہت پیار ہے لیکن مجھے پھر بھی بلال عباس بلال عباس انہوں نے بتا دیا آپ کو ایسے آپ کو کوئی ایکٹنگ مگرہ کا شوق ہے ہاں مجھے بہت شوق ہے اچھا کیا فلم میں ڈراموں میں ڈراموں میں ڈراموں میں تو اگر بلال عباس کے ساتھ موقع ملے ایکٹنگ کرنے کا میں تو بہت شوق سے کروں گی اچھا اور کس قسم کا ڈراما یہ آپ نے کوئی سوچا آپ دیکھتی ہیں ڈرامے مگرہ ہاں میں ڈرامے دیکھتی ہوں کیسے آپ کو ریسنلی کون سے ڈراما پسند آیا میں وہاج علی کا ہی دیکھ رہی ہوں تیرے بین ٹائپ کا ڈراما ہو یا وہ ہو یا پھر کوئی ایک اور بیچ پر لڑکا ڈال کے کوئی ٹرائنگل ٹائپ سٹوری بنائے بس ان کے ساتھ کوئی بھی ڈراما ہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں نہیں مگر اگر سوچے وہاج علی اور بلال عباس دونوں ہوں اور آپ اکیلی ہوں اور سوچے دونوں آپ کے اوپر لڑ رہے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس مجھے ڈراما مل جائے بلال عباس کے ساتھ ڈراما ہو بلال عباس بھئی ہو یا وہاج علی ہو وہ دونوں کے ان کے وہ شادی ہو گئی ہے دراما کرنا کڑا بیا کرنا بلال عباس ہی ہوں ٹھیک ہے بلال عباس ہو گئے ہم آپ کا پیغام ویسے پہنچ جائے گا بلال عباس بہت شرمیلے سے ہیں اچھا کس نے سنایا آپ نے میری کافی دوستے ڈراما میں کام کر رہی ہیں تو اچھا انہوں نے بتایا کہ بلال عباس شرمیلے سے اگلے پروگرام میں آپ ان کو بلالیں اگلے پروگرام میں میاں صاحب کی جگہ اگر بلال عباس بیٹھے ہوں اور آپ کی جگہ میاں صاحب بیٹھے ہوں آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتوں نے دیکھ رہی ہے ہے خود اید کی ایکشن ہویا یا کی ایکشن ہویا ایریزونا دیا پاریاں پونے چھ وزے میں لوگ کے بیک تھا ہے جی سر وارلہ دیو تے میسج آیا ہے انہیں گے سر تاورگٹ اس آؤٹ کہ دے مرمہ تو ہیلیکاکٹر سدہ نہر رہے سر نہر دتے جیسا تے میں ہیں تے نو گڑیاں اس پاس سے تے نو گڑیاں نیر دے اس پاس سے سپیٹر دے بیچ جا رہی ہیں میں ویرلس سے گلہ نہیں کر رہی ہیں نال میں یوٹرن تو بندے کھلا رہے ہیں میں کہے خبر دو آکو گڑی واپس موڑی ہیلی کوپٹر میں ٹرن کر کے اے ایچھے لے آکے پہلا فیر میں مار رہا ہے گڑی دے ٹیر دے بیچے نو گڑیوں اڈیاں نے تینا گڑیوں نے آیا تینا گڑیگیاں گر حیرانگی نا لوگ بیگ رہے کیونکہ لائیو چل رہے ہیں اسی سارا کوش میں کہے نرگولی ایٹ ہے میں ثابت کر دے کہ تن سب تو پڑا بمبو کھاٹ ہے گا ماریے وہ تو چھال سدھا موٹر بوٹ دے ہوتھے موٹر بوٹ بہلا کون چلا رہے ہیں کون میں توان پوچھ رہے ہیں توسی مہین پوچھ رہے ہیں ٹام کروز چلا رہے ہیں میں کہے ٹام کروز یاد تینا موٹر بوٹ بھی نہیں چلا رہی ہوں دی پچھے ہو جا میں نے کہا سونے ہاں میں اپنا سٹنٹ آپ کرنا میں کہے میں پاکستان نہیں ہاں جیدھ رہا سٹنٹ کرانا او نو تین چار سٹنٹ پوانے پہے جاندے میں اس نے پورے جوش اور بھرم لے چاہے گا ساں اینجی نالا گتھم گتھم ہونے آنے جیو دکونی وجیے میری ایس جگہتے داند میرا بھنگا ہو گیا اے ڈی میری درد میں نے ہوئی کہ اس درد دی وجہ تو میری آکھ ہو لگی نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں میں راتی ہوگی فلم بے دکھے ستا سا نا اچھا وہ میرے کے درے لاش اور دے پہ چل رہی سا میں کہاں ڈیوٹی تے بھی جانے ہیں داندش بھی دردے چھتا گیا پھر پریزیڈنسی ہاں کر کے بیٹھے آرہ فلوی صاحب میں کہاں ہون کی سوچ رہے ہو جو ہونسی ہو گیا کہاں نہیں میں سوچ رہاں اے پی ٹی اے مگلا الیکشن کٹھے لڑنگے کہ اللہ 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 لڑنگے میں کہاں سر جڈے ہو پی ٹی ڈے نے نا وہ اللہ 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 ہی لڑنگے کہاں نے اوکے میں میں کہاں بیانات تو لگ رہا ہے کہاں پھر بھی کسی کو کنفرم کاری آرہ کہاں پھر زرداری ہے اس زرداری صاحب انہو جا کے ملن لگا تھا کسی نے دسے ہو تو بار گئے نے چھب آشریف صاحب کو لائے ہیں وہ کہاں نے وہی دورے تھے نے فضل الرحمان صاحب کو لگیا انہیں کیا میں تھے انہیں دورے تو آیا تھکے آیا میں کہاں پریزیڈنٹی رپورٹ پیش کرنی ہے میں کہاں نے پوچھاں کوئی سمیدار بندہ کوئی کامپیٹنٹ بندہ ہوئے جدکل میں پوچھ کے تو رپورٹ پیش کراں لے پوچھئے پھر اوہ مہاشال میں تھے سمیدار بندہ کیس اے تو میرے دوست ہے کہنے تار جمہل صاحب فیصل آباد چیزواری پھر الیکشن لڑنگے اے ہر بار ہی لڑنگے اے لڑتا ہی رہنگے جدن تک ساڑھی زندگی ہے اے لڑتا ہی رہنگے انشاءاللہ آنا لیے کامپ دو ماشالہ چیر دے مسکرات دس رہیے بے مشکل ہے میں نے پہلے گل کی تھی نا کہ سٹنٹ پہنے نے آج گل پی ٹی آئی آلے آنوں پولیس دے جانتے سٹنٹ پہنے صحیح گلے لیکن بڑا ظلم ہو رہے ہیں سر ساڈے نال اٹھار اٹھار گھنٹی ڈیوٹی چل رہی ہے سر اسی بھی اکتران دے انسان ہے بلکل سر دسو بھی یہ پی ڈی ایم جڑے الیکشن الہیدہ الہیدہ لڑ رہی ہے کٹھے لڑ رہی ہے سر الہیدہ الہیدہ اچھا جی ہر پارٹی دا ایک اپنا منشور ہے اور اس منشور دے تیت اسی انشاءاللہ میدان چھت رہی ہے دیکھ لو اکواری برجائی کو کل کنفرم کر لو کل خراب نہ ہو جا نہیں کون برجائی نال نہیں نہیں اوہی میں سوچ رہا ہے بجان میں ہم آپ پس فیصلہ باز بھی جانا میں چھٹ کے ہونے سر میرے ڈالے تو سارا پروٹوکول توڑا فیصلہ باز تک میں ہی ہے گا برجائی بھی نال ہی ہے اے وہ نہیں ہے اوہی میں سوچ رہا ہے یہ رہو یہ ہو آلے تو نہیں فیصلہ باز وہ آلے تو نہیں ہے اچھا اسے لے پاکستان دے ٹاپ موڈلوں دے بھی چوئے ندے کے نائیں یہ پورا نائیں ریپ دے پتر اگو کھا ہی دا ہندہ لوگ انتظار کر رہے ہندہ نے بھی میں کوئی علیہ نہیں کہہ رہا لیکن تو انہا تا فین اسی یار تیرے فین اچھا جی میں تھانے کیا ایک وری تے نیولے نا پیار کر رہے ہیں نو پڑکنگ موڈلوں کو کوئی میں کہہ نا پیار کیوں نیولے نا کر رہے ہیں نرگولی کیا انہا یہ دی شکل میرے نا مل دی لیکن سر جنی نیوٹی میں کرنا ہو نی کر سکتا نہیں ویسے پنجاب پولیس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے ہمیشہ پروفیشنل پولیس کا جو فیس ہے وہ پنجاب کو دکھایا کیا ہوں سر اور پنجاب کے اندر آپ دیکھیں لائن آرڈر کی صورتحال کو کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے آپ کوئٹہ جائیں بلوچستان جائیں کیپی میں جائیں تینوں صوبوں سے بہتر اگر کوئی پولیس کام کر رہی ہے تو وہ پنجاب پولیس لیے اس لیے آپ کا سلوٹ تو بھنی بلوچستان جائیں کی بلوچستان جائیں کیا ہمیشہ کی طرح پنجاب پولیس اس ملک کو بجھا ہے مہم کانے یہ بہتر دیکھینی ہے کیوں پنجاب پولیس ہی بچائے گی سر لیکن پنجاب پولیس نے ہمیں دیکھتے کیا کیا ہمیشہ اسی ہمیشہ دھپا دویج کھلو کے ڈیوٹی کیتی ہے آئے نو سر تو یہ توڑا لیسنس بڑھے آئے ہیں جی سر اب میں انہوں امید تھی توڑا بڑھے ہیں ہی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ توڑے واقف ہی بڑھے ہیں ویلکم بیک جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام ہے زارہ اور میں سر آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نیکس نونلی کی اگر حکومت آتی ہے تو سٹڈنٹ کے لیے کیا پیکش لائے گی پھر میں وہی بات کرنے لگا ہوں یہ میری بیٹی ہے اس نے بڑی اچھی بات کی ہے دیکھیں پاکستان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے تعلیم کی وہ ہے ہیلتھ کی کھیلوں کو فروغ دینے کی تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اگر آئے تو ہم انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی مرکز کے اندر بھی ہم بچوں کے لیے سکولرشپیں لائیں گے بچوں کے لیے ہم نے جیسے پہلے دانش سکول بنائے تھے آپ نے دیکھا کہ اچھی سن لیول کے سکول جو ہیں وہ تمام کے تمام دانش سکول جو ہیں جو بے آسرہ بچے ہیں جن کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے کوئی آسرہ نہیں تھا ان کا پوری دنیا کے اندر ان کا آسرہ جو تھا وہ میاں شہباز شریف بنا پوری دنیا کے اندر دانش سکول کر دیں گے یہ ہوگا دانش سکول کے سسٹم سے بچے ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں سوال کیا ہے وہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو نئی لیپ ٹاپ سکیم لے کے آئیں گے میرٹ پر دیں گے پہلے بھی ہم نے انشور کیا تھا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طریق میں اس طرح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کسی نے لیپ ٹاپ جو ہے وہ بچوں کو نہیں دیئے تھے جس طرح میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی حکومت میں دیئے گئے اور اب بھی انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے بچوں کے لیے ہم ان کی فیسیں کم کریں گے یہ ہم انشاءاللہ ضرور کام کریں گے اور انشاءاللہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں سلام علیکم سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں ان کے بارے میں پولیٹیشن کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہونی چاہیں گے اور پبلک کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہونی چاہیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ بچی نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمارے پاکستان کا ٹائلنٹ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر انگلینڈ کے اندر کینیڈا کے اندر دوسرے ممالک کے اندر جا کر وہ کام کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ ہم ایسی پالیسی لے کر آئیں گے جو الحمدللہ چل چکا ہے ساڑھے تین سال وہ سفر کرتا رہا لیکن اب انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کے اپریشن ہونے شروع ہو چکے ہیں اور یہ کریڈٹ بھی جو میں اپنی حکومت کو اور یہ جو نگران حکومت ہے اس کو دوں گا کہ انہوں نے آتے ہی اس پر کام کیا اور اس کو چلایا ہے اور وہاں پر غریب لوگوں کا علاج ہو رہا ہے تو ہم انشاءاللہ ان ڈاکٹرز کو بھی واپس لے کے آئیں گے پاکستان کے اندر جو ڈاکٹرز ہمارا ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں اسلام علیکم میم میرا نام روچ فاتم ہے اور میرا آپ سے کوششن ہے کہ فیورٹیزم ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے تو کیا موڈلنگ میں بھی فیورٹیزم ہوتی ہے فیورٹیزم نہیں ہوتی موڈلنگ میں موڈلنگ میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا کام کروگی اتنا آپ لوگوں کو نظر آوگے اسلام علیکم میرا نام نور فاتم آکمل ہے میرا آپ سے کوششن یہ ہے کہ موڈلنگ میں ڈسکرمینیشن ہوتی ہے کیا آپ کو یہ فیس کرنی پڑی نہیں مجھے تو ابھی تک کوئی بھی ڈسکرمینیشن فیس نہیں کرنی پڑی اسلام علیکم میرا نیم فیضہ بطول ہے میرا سر سے کوششن ہے کہ جب نیکسٹ فیوچر میں نولی کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ہمارے لئے ایسے کون سے پرڈکس لے کے آئیں گے کہ ہماری کون بھی بہتر ہو جائے چار ارب روپے کی لاغت سے آپ فیڈل گورنمنٹ آپ کی سڑک بنوا رہی ہے اس سڑک سے آپ گزر کے آتی ہوں آپ کو ہم موٹروے کے ساتھ لنک کرنے جا رہے ہیں تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے موٹروے کا پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو لنک کیا موٹروے کا جال بچایا ہمارے پاکستان کی اندر انہوں نے دیکھیں کہ سارے شہروں کو آپس میں لنک کر دیا اور انشاءاللہ اسے ایکانومی بھی بہتر ہوئی ہے اور جہاں تک رہی پالیسیوں کی بات تو پالیسیاں جہاں جہاں پہ غلط ہیں غلطیاں ہیں ہم انشاءاللہ ان کو صداریں گے ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہم پر اعتماد کریں گے آنے والے الیکشن میں ہمیں ووٹ دیں گے تو پھر انشاءاللہ جیسے ہم پہلے آپ کی خدمت کرتے رہیں جیسے ہم پہلے پاکستان کو سوال اپشنز اور ان میں سے جواب لیڈیز فرس لیڈیز آپ اگرین ہیں اس بات سے ہاں لیکن آپ نے پہلے مجھے بتانا ہے کہ کون لوگ کون سی پارٹی سے ہیں تاکہ مجھے میلے ایزی ہو جائے کون لوگ کون سی پارٹی سے ہیں اگر سیاسی کو سوال ہو اچھا چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے نکلتے ہیں یہ بتائیے لیفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں موہب مرزا علی زفر اور فہد مصطفی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے علی زفر کے ساتھ سمائل کن کو دے رہی ہے فہد اور فلور آ گیا موہب موہب ٹھیک ہے یہ بتائیے چاند پہ جاری ہے کسی کو ساتھ لے کے جائیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گی البتہ آپ واپس آ جائیں گی کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان اور جناب رانا سناولہ دونوں کو نہیں ایک کچھ ہو ایسے نہ کریں مارے ساتھ ایک ہی سیٹ ہے ہمارے پاس رانا سناولہ رانا سناولہ کو چھوڑ دیا ہے بڑی میر بانی آپ کو بتا ہے وہ رانا سناولہ انہی کی پارٹی کی ہے سوچیں اب یہ کیسی عجیب بات ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں یہ بتائیے کہ ایک آواز آپ کے فون میں ہم فیڈ کر دیں گے جائیں گی صبح اٹھتے ہیں وقت آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور جناب عابد چھے ریلی اچھا مجھے ان دونوں کا نہیں بتا ایک جو ہیں وہ اب استحکام پارٹی سے ہیں اور ایک جو ہیں وہ نون لیگ سے ہیں استحکام پارٹی استحکام ڈاکٹر فردوس آشک آوان کی آواز کتنا چاہیں گے ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں کسی کو ساتھ لے کے جاری ہیں کس کو لے کے جانا چاہیں گے اپنے ساتھ ٹائٹینک کے اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلال عباس اور میاں تائر جمیل بلال عباس پاچھان تسی میرنے جانا جائے نہیں تو اڈا میرا دے پتا پہلے ہی کٹیا جا جکا دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں کس کو دے رہی ہیں لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب بلاول بھٹو کوئی نہیں کوئی مینو اگلے وزیراعظم بھی ہوئی لگ رہا ہے میاں صاحب حطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں تو عادت ہے اوپوزیشن میں رہنے کی یہ بتائیے میاں صاحب لفٹ میں آپ بھی جا رہے ہیں ایک سیلفی ایک مسکرہت اور ایک کہنا ہے کہ فلور آ چکا ہوا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں مشتبہ شجاع اور ایمان رانہ مشہود اور جناب خواجہ سلمان رفیق تو سیلفی کس کے ساتھ ہے تینوں میرے بڑے اچھے دوست ہیں تینوں کے ساتھ سیلفی ہیں بھی ہوں گی اور تینوں کو ایک ٹائم پہ یہ بھی بول دوں گا کہ آپ کے فلور بھی آنے اتنے نہ آپ چلاک بنیں مجھے بتائیں ورنہ جنرل آلیج پہ جائیں تو بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی میری ہوگی سلمان رفیق کے ساتھ ٹھیک ہے مسکرائے کس کو دیکھ رہے ہیں رانہ مشہود صاحب اور کس کا فلور آ چکا ہوئے ہیں مجتبہ شجاورم مجتبہ صاحب فلور آ چکا ہوئے ہیں جا رہے ہیں پھر چاند پہ کسی کو لے جائیں ساتھ اور جا کے وہیں آپ نے چھوڑ دینا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں تلال چودری اور رانہ سناولہ رانہ سناولہ رانہ سناولہ آپ کو بتا ہے اس کے ساتھ ہمارا خاص لب ہے خاص لب واپس تا نہیں نہ آنا نہیں نہیں بس پھر ٹھیک ہے سناولہ سناولہ اسیوں نے پھر محبت پہ کیجئے نہیں وہ کہہ رہے ہیں خاص لب ہے وہی چھوڑ دی ہے ٹائٹینک پہ چلیے پھر بتائیے کس کے ساتھ ٹائٹینک پہ جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں میوش حیات اور اریہا چیما وہ تے میں وکی کوئی نہیں یہ ہے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اریہا چیما آپ ہوں گی وہ بتا دیجئے پھر کس کی آواز سننا چاہیں گے اپنی ماننگ الام کے طور پہ آپ آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں جناب فیاضل حسن چوہان اور جناب شباز گل شباز گل کا ہی کر لیتے ہیں بچارہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا شاید واپس آ جائے اس کو زیادہ یاد کریں ٹھیک ہے جی شباز گل صاحب ہوں گے وہ ڈوبتی کشتی ہے دو لائف جیکٹس ہیں کس کو دے رہے ہیں دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں عابد شیر علی اور جناب حمزہ شباز یہ سوال تو آپ نے پہلے بھی کیا تھا اور آپ نے کیا جواب دیا تھا میرا جواب عابد شیر علی کی شکل میں آیا ہوئے 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 میری عابد شیر علی ہے بڑی بات بہت بہت شکریہ رہی ہے آپ کو بہت بہت شکریہ بیسٹر فلنگ بہت بہت شکریہ